وفاقی وزراء عطاولہ تارر اور عظم نظر تارر میڈیا سے گفت کر رہے تھے انہوں نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاسوں میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود رہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مجابضہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بریفنگ دی گئی وفاقی کابینہ کے ارکان کو آج دن دو بچ کر تیس منٹ تک کا ٹائم دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی تجاویز پیش کر سکیں اور وفاقی کابینہ کے آج کے اجلاس میں آئینی ترمیم کے مساویدے کی منظوری دی جائے گی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وفاقی وزراء عطاولہ تارر اور وزیر آزم نظر تارر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے تمام تر اجلاسوں میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان موجود رہے ہیں اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مجاوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے تحریک انصاف نے آئینی ترمیم پر اپنے ناظرین کو بتا دے چلیں سہم پیشرف سے متعلق ہے اپنی رائے شماری کے عمل کے مکمل بائیک آٹ کا اعلان کر دیا ہے اور پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس کا اعلامیہ بھی سامنے آ گیا ہے اعلامی کے مطابق نہایت غیر شفاف اور متنازع ترین انداز میں دستور میں ترمیم کے عمل کا پی ٹی آئی حصہ نہیں بنے گی یہ کہا گیا ہے پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے رائے شماری میں حصہ لینے والے تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کے خلاف بھرپور احتجاج کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اعلامی میں کہا گیا ہے کہ انتخابات پر کھلا ڈاکہ ڈالنے اور عوام کمینڈنٹ ہدیع کر ایوانوں پر قابض ہونے والے گروہ کے پاس آئین کو بدلنے کا کوئی اخلاقی جمہوری اور آئینی جواز نہیں موسیقی